جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک آور چینل امید کرتا ہوں کہ تمام دوست بھئی خیر خیریے سے اور پھر آٹ ہوں گے دوستو سردین اینڈ کر دیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے جوڑے لگائے ہوئے تھے کچھ دو جوڑے یہاں پہ لگائے ہوئے تھے دونوں نے اینڈے گندے کر دی ہیں دو نیچے اینڈے پڑے میں ہیں ادھر والے اینڈے تو میں نے خیر پھیرے ہیں آپ پتہ نہیں ہے بچے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے وہ قسمت کی بہت ہے اور کل میں نے دھوپ نکلی بھی تھی بڑی چوکس قسم کی تو کل میں نے جونسا نا دروازہ کھول کے چلا گیا تھا میں ٹھیک ہے کپوتروں کا دروازہ جونسا شکام کو بند ہو گیا اور اب میں نے آکے دیکھا ہے تو یہ دیکھیں بچوں کی حالت کیا ہوئی بھی ہے استان جی فول ٹائم سردی لگی بھی ہے بچوں کو یہاں پر اوپر ایک بچہ تھا یہ ان کے دو بچے تھے وہ رات کو جو ماں باب سے باہر نکلے نا وہ اکڑ گیا اتنی سردی ہے اب یہ دیکھیں بچہ بچارہ بند ہوگا اب یہ میرا نہیں خیال کہ یہ بچہ بچے گا یہ دیکھیں کیا حالت میں اس کی بچے کی استان جی سردی نے انڈ کر دیا انڈ کر دیا سردی نے اب یہ دیکھیں یہ بچہ کی حالانکہ پورڈ فول بھری بھی ہے لیکن اس کو سردی لگی بھی ہے اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں ٹھیک گا فیلہ اب یہ بچہ جونسا نا مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچے گا اس کی جس طرح کی کنڈیشن ہے نا جہاں بچے بیٹھ کرتے ہیں وہ جگہ سوکتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بورا رکھا ہوا فیلال بورا ڈالتے ہیں یہاں پر کچھ جگہ ان کی تھوڑی سی سوک جائے گی جہاں پہ انہوں نے بیٹھے چھٹے کیوں نہیں ہے یہ دیکھیں سردی سے نا بچے کام پر رہے ہیں اتنی ظالم قسم کی سردی ہے مابا بینی نا بیٹھ رہے اوپر اصل میں یہ دیکھیں نا یہ نہیں مجھے لگ رہا بچے گا خیر ابھی میں نے دروازے بند کر کے جانا بشاک دوب نگلیں جو مرضی ہوئے دیکھیں دوب نگلی ہوئی ہے لیکن میں نے دروازے بند کر کے جانے آگا بالکل بھی رسک نہیں زیادہ آگے یہاں پر بھی ایک بچے نگلا ہوا تھا دو بچے نگلے بہتی ہیں یہ رات کو جو نگلے ہیں ماں باپ کے نیچے سے پاہے وہ بابا جی اکڑ جاتا ہے وہ اسی ٹائم اکڑ جاتا ہے تو اب جو انسان میں نے یہ دروازے بند کر کے جانے ہیں کیونکہ اپنے مین میں جوڑوں کے بچے ماشاء اللہ نگلے ہوئے ہیں یہ ایک چھتیس نمبر ہے جوڑا میرا ٹیڈی ٹھیک ہے اس کے بچے نگلے ہوئے ہیں یہ ریکھیں یہ پینتیس نمبر ہے اس نے انڈا دیا ہوئا ہے تو یہاں پر اپنے جو ان سے نا سرتی نے تباہی اطاری بھی اصلاح جی تباہی اب یہ بچے تو میرے خیال سے ایک لگا جائے گا اب یہ فروز پوری ہے اس نے بھی یہاں بھی ماشاء اللہ دو بچے نکالے ہیں لیکن یہ بہت ذمہ دار بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ جوڑا یہ اگر ایک کی اس باعر دانہ کھا رہا ہوتا ہے تو دوسرا اندر بچوں کو جب سے ہیٹ دے رہا ہوتا ہے کرمائیس دے رہا ہوتا ہے یہ صحیح ہے اور میں یہ بچوں کو اتنی ہی ان کی کیئر سے ان کی کیئر کر رہا ہوں بچوں کی میں یہاں پر جوہاں پر بچے بڑے ہو جتنے تھوڑے تھے میں ان کو دانہ لگا رہتا ہوں اندر کولی کی اندر اس سائیڈ پر بھی میں نے جوڑے جو لگائے میں جو بچے نکلے ہوئے اس سائیڈ پر میں نے اسی کیا ہوا اور اس سائیڈ پر بھی اسی ہے پہلے جونسا وہ وائرس نے کام ڈالا تھا چیز ہے وائرس کی وجہ سے معاملہ جونسا وہ بڑے خراب ہے اور اب جونسا اب آبادی یہ سردی نے ڈالو پاہ دیا ہے سردی نے روچہ نکلے ہوئے ہیں اس مادی نے بھی دو بچے نکالے ہوئے ہیں اور یہ بھی جوڑا بڑا جمعہ دار ہے یہ دیکھیں یہ اپنا نین جوڑا ہے یہ دیکھیں دانہ لگایا ہویا اور بچہ ماشاءاللہ پال چکا ہوگا ہے ان گئیوں پر جونسا وہ زائیہ ہو گیا کیونکہ وہ بچہ جو اس کے پوٹے پہ زہر آباد ہو گیا تھا مجھے نہیں سمجھ لگی یہ پوٹے پہ زہر آباد اس کے اپاہ کیوں گا ہے باکی یہاں پر بھی بچے نکلے ہیں یہ ہے جی ہمارا گھٹ کے بارا یہ ایک پرواز کے جوڑا بنایا ہوئے ہیں اب یہ جو انسا دو بچے پال رہا ہے اب دیکھیں پڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں کیونکہ دوپے نکلیں نہیں رہی دوپے نکلیں گی تو پیری معاملات کچھ بہتر ہوں گے باکی دیویے بچہ اپنا ریڈی ہے اب انچہاللہ اس کو چھوڑیں گے پاہے اس کو دیکھیں نا ماشاءاللہ اس کو در اوپر بیٹا اوپر جا درہ یہ دیکھیں تھے تھوڑا دا گھرہ ڈال دیتا ہوں گا جو بھی ہیں اس کا گیلا بگرہ خانا گھرہ یہ تغلسلہ آگے رکھا ہوا دا باپا نے دیکھیں آئے دیکھیں نا بہتر ہیں یہ بڑا شورہ ڈال دیں گے یہ سوال جی پی ایس ٹودہ کا کمال ہے یہ پی ایس ٹودہ کا کمال ہے ماشاءاللہ فہلے ہمارے پاس میں بچے پڑھنے کی ریشو بہت کم تھی لیکن اب الحمدللہ بچے جو ان سے اچھے پڑھ رہے ہیں پی ایس ٹودہ جو ان سے یہ وہ بلکل ماہینر سے ڈالتی ہیں یعنی کہ سمجھ لیں کہ چوتھائی رساعت آنے کا یا چوتھائی سے سے بھی کم میں ڈالتا ہوں لیکن الحمدللہ بچے پڑھنے کی ریشو بہت اچھی ہوں لیکن الحمدللہ divorce非常 central سب نمیسلزز سے بعد Paranormal ان سے پڑھنے پڑھنے کییپ پی ایک ہی پڑھنے کی بچے پڑھنے کی ریشو بہت اچھی ہوں لیکن سردی جون سے یہاں سا بھی کشیدت کی لیکن کے انڈ ہے اب یہ پوچھے بچے گفت آئے ہوئے تھے ان کو بھی جونسا نا پیک کر کے فیلال رکھا ہو ہے اس کا بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے شوق کروائیں گے اپنے دوستوں کو یہ دیکھیں اس میں دمرکہ سے نا کوئی آٹھ آٹھ ایک بچے ہوں گے دو چار چھ ساتھ آٹھ بچے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ آئے ہیں اڑنے اڑانے کے لیے آئے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی ویڈیو بنائیں گے ابھی صرف پیر کر کے رکھیں نہیں صرف اس وجہ سے کیا سردی وہ ظالم ہے اپنے کبھوتر ابھی بیسکلی نا پراپر کھڑے نہیں بنے اپنے اوپر یہاں پہ لینٹر ڈالنا ہے کھڑے بننے ہے اس کے بعد کوئی سردی جونسی ہے میں سردی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا یار میرا یہ یہ نہیں کہنا ایک گھنٹے کا کام ہے ٹوٹل یہ میں نے یہ تارے کاٹ نہیں ہے ساری یہ جالی کھول نہیں ہے اور اوپر جونسی یہ ٹھاپے لگانی ہے ٹھیک ہے یہ بانس نگال کے آٹھ ٹھٹ فٹ ہے بانس ہے آٹھ ٹھٹ فٹ کی اوچھی ٹھاپ لگا دینی ہے یہ اس کے جو پر اپنا جال لٹ آیا اس کے بلکل آجے گی برابر کی چپٹیاں چپٹیاں پھیرنی ہے اور یہ جو نیچے سے جالی اترے گی نا مرگا جالی یہ بڑی موٹی جالی میں لے کے آیا تھا تو دو سال پہلے تو یہ جالی پھیر دینی ہے تاکہ گلی بغیرہ والا سسٹم بھی ختم ہو جائے تو یقین کریں سردی کی وجہ سے یہ ایک گھنٹے کا کام ہے یہ بھی نہیں میں کر پا رہا تو اتنی ظالم کی زمد کی سردی یہ باقی کوئی نہیں اب اللہ پا خیر کہیں گے انشاءاللہ کوئی ہے تو پندرہ کے دن ہے میرے گرے پوں کا مینہ گزر گیا اب انشاءاللہ امید ہے کہ پندرہ کے دن اور اس کے بعد نہ دوپہ وغیرہ نکلنے شروع ہو جائیں گے دوپہ وغیرہ نکلنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں مادیاں بیٹھیں نہیں انڈوں پہ سردی کی وجہ سے باہر کیج پڑا گا حالانکہ کبر کر کے رکھا ہوا تھا اب اس میں نا کوئی ایک جوڑا اور میں نے ڈیسائیڈ کیا گا یہ میں کبوتر لے گیا تھا منڈی سے خریدا تھا بہت لاجوا بہت شاندار کبوتر ہے یہ یہ گولڈن تو میں نے نا سوچا کہ اس کو جونسا نا میں ایک مادی گیا میرے پاس امام دینوں میں سے انشاءاللہ اس کو جونسا حالانکہ اس کبوتر کا مجھے وہاں بھی مل رہا تھا پانچزار پہ لیکن میں نے نہیں لیا یہ میں نے لیا تھا تقریباً گو بارہ تیرہ سو روی کا لیا تھا تو مجھے مل رہا تھا پانچزار پہ وہاں پہ ایک بندہ آیا اس نے کہا یار یہ کبوتر دکھائے شوکروایا کہتا یار کتنے کا پیجنا ہے میں نے کہا نہیں یہ دینا نہیں یہ گر کے لیے لیا اس نے مجھے کہا کہتا یار دے دیں مجھے دیلیں آپ میرا جوڑا بن جائے گا میں نے کہا نہیں یار ایک چیز لی نہیں ہے بیچنے کے اس سے تو میں نے دینے ہی نہیں ہے میں نے بہت کبوتر خریدہ ہوئے ماشاء اللہ سارا ماشاء اللہ بہت زارے کبوتر ہے اس کے اندر میں رہا پاس ایک مادی ہے نیچے میں اس کو بھی انشاءاللہ شوکر موانگا وہ مادی میں نے اس کو جس سے لی تھی میں نے تو کہا تھا میں نے کہا مادی مجھے لگتا بریڈ نہیں کرے گی لیکن اس نے مجھے کہ نہیں یار یہ انڈے دے گی تو خیر وہ آٹھ مہینے بعد میرے پاس چلی تھی آٹھ مہین بعد اس مادی نے میرے پر بریڈ کی تھی لیکن یہ الحمدللہ سبر کر کے رکھا ہے بالکل بھی یعنی کہ نا وہ جلد بازی والا سین نہیں کیا گا تو الحمدللہ آٹھ مینے بعد اس نے میرے پر سردی کیا اب میں نے وہ نیچے لگایا گا سردی کے وجہ سے وہ بھی اس کے بچے جو انٹے کے اندر ڈیٹن چل ہو گئے اب یہ جوڑے میں نے باہر جو لکھے تھے نا یہ کبوتر حرام صدقی کر رہا ہے پہلے یہ لگا باتا وہ ڈاب والی کے ساتھ اب یہ اس کے پیچھے جا رہا ہے میرے خیالت ہے نا ڈاب والا جوڑا مجھے ادھر چھوڑ دینا چاہیے ادھر چھوڑوں گا تاکہ یہ یقینہ لگائے کوئی نہ کیونکہ پہلے ہی وہ ڈاب والی مادی اس کے ساتھ لگی رہی تھی اب یہ بار پر اس کے پاس جا رہا ہے اور وہ مادی جا رہی ہے اپنے انڈوں کی طرف تو خیر اس کو اب دیکھتے ہیں کہ انڈوں پر بیٹھتی ہے کی نہیں کھولتے ہیں دروازہ اس کا شاید والی بہت ہے بیٹھے مجھے نہیں لگتا یہ بیٹھے گی کیونکہ یہ جوڑا ہاں بیٹھ ہی نہیں رہا انڈوں پہ چلو دیکھتے ہیں اب جاتی ہے اندر کی نہیں جاتی ہو گیا جوڑا اندر چلا گیا اپنے خانے میں چلا گیا لیکن مادی انڈوں جوڑا انڈوں پہ نہیں بیٹھ رہا باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریے گا دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ